اباس الانوار میں تحریر ہے کہ ایک ہندو سادھو کہیں سے فرتا فراتا آپ کی قبر مبارک کے پاس آیا تو اس کے دل پر ایک طرح کی حیبت تاری ہو گئی اسے یہ جگہ بڑی پور حیبت دکھائے دی یہاں پر کافی تعداد میں پرندے جمع تھے اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ ضرور یہ کوئی خاص مقام ہے ممکن ہے کہ زمانہ قدیم میں یہ ہماری عبادت گاہ ہو پھر اسے خیال یہ آیا کہ اگر یہ کسی مسلمان کے قبر ہوئی تو میں اسے زمین کے برابر کر دوں گا پھر اس نے سوچا کہ کہیں اس جگہ پر کوئی خزانہ دبا ہوا اس لیے اس جگہ کو کھوت کر دیکھنا چاہیے یہ سب باتیں سوچ کر وہ ہندو سادھو آگے بڑا اور قبر مبارک کے نزدیک آیا کسی اوزار سے قبر مبارک میں ایک سراخ کیا اور اس سراخ کے اندر اپنا چہرہ داکل کر کے یہ دیکھنا چاہا کہ اس میں کیا ہے اس کی گردن وہی پر فز گئی اس نے بہت پریاس کیا بہت کوششے کی زور لگایا کہ کسی طرح اپنی گردن اس سراخ سے باہر نکالے مگر کامیاب نہ ہو سکا اسی حالت میں وہ خوف سے مر گیا رات کے وقت دور کی ایک بستی میں رہنے والے آپ کے عقیدت مند کو خواب میں آپ کے زیارت ہوئی اور آپ نے اس سے فرمایا کہ فوری طور پر میری قبر پر پہنچو اور ایک کتے کو جو میری قبر مبارک کے ساتھ گستاخی کا متقیب ہوا ہے اسے جگہ سے دور کر دو اس خواب کو دیکھنے کے بعد حضرت علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا یہ عقیدت مند آپ کے حکم کے مطابق صبح صویرے ہی آپ کے قبر مبارک پر پہنچا تو دیکھا کہ ہندو ساتھ